بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وخلو الاقدت مل لسانی یفقہ قولی صل اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم اسلام علیکم آج کا ہمارا موضوع کیا ہر شخصی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا دوستی کا تعلق قائم کر سکتا ہے اور اسی موضوع پہ آج ہم بات کریں گے اور یہ جانیں گے کہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں اور ان لوگوں کی مزاج کیسے ہوتے ہیں اور ان لوگوں کی آدات کیسے ہوتی ہیں تو آج اپنے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ آپ اپنے بارے میں جان رہے ہیں کہ آپ کون سے معاملات کے اندر ہیں تو میں آپ کو سب سے پہلے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر 257 کی طرف لے چلوں گا اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمادتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو دوست رکھتے ہیں جن کا دوست اللہ ہے تو اللہ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے کے جاتا ہے اور وہ لوگ جو اللہ کا کفر کرتے ہیں اور وہ دوستی رکھتے ہیں شیطان کے ساتھ وہ اولیاء تاغوت ہیں تو وہ جو شیطان ہے وہ انہیں نور سے اندھیروں کی طرف لے کے جاتا ہے اور جو نور سے اندھیروں کی طرف جاتے ہیں وہی اللہ کی دوزخ میں جائیں گے یعنی کہ اللہ کی قربت سے دور جائیں گے اور ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے دیکھیں قرآن پاک میں اب یہ بالکل دو کٹیگریز کے اندر لوگوں کو ڈیوائٹ کر دیا گیا اس میں کوئی تیسری کٹیگری ہے ہی نہیں دو ہی طرح کے اولیاء ہیں ایک اولیاء اللہ ہیں اور ایک اولیاء تاغوت ہیں یعنی کہ شیطان کے دوست ایک ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی طرف ہیں جو اللہ کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں اور دوسرے ایسے ہیں جو شیطان کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں اب جو اللہ کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں وہ اندھیروں سے نکل کر نور کی جانب جا رہے ہیں اور جو لوگ شیطان کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں وہ نور سے نکل کر اندھیروں کی سمت جا رہے ہیں اب ہم نے خود اپنا یہ انیلسس کرنا ہے کہ ہم کون سی سمت پر ہیں اچھا اندھیروں سے نور کی طرف جانا یہ کیا ہے اندھیروں سے نور کی طرف جانا یہ ہے کہ آپ ہر آئے دن کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالی کی قربت کی طرف جا رہے ہیں آپ کے معاملات اللہ کے ذکر کی طرف جا رہے ہیں آپ کی نماز پہلے سے اچھی ہوتی جا رہی ہے آپ کے معاملات زندگی پہلے سے اچھے ہوتے جا رہے ہیں آپ کے عدب پہلے سے اچھے ہوتے جا رہے ہیں آپ اللہ کا ذکر کرنے میں پہلے سے زیادہ اللہ کی یاد میں گم ہیں تو یہ تمام معاملات جن میں آپ اللہ کی طرف جا رہے ہیں یعنی کہ آپ کا ہر آنے والا دن اگر پہلے کی نسبت زیادہ اللہ کی قربت والا ہے اس میں اللہ کا ذکر و فکر زیادہ ہے اس میں آپ نیک عمال زیادہ کر رہے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ اندھیروں سے نکل کر نور کی طرف جا رہے ہیں اور آپ اللہ کے دوست ہیں آپ اللہ کے ولی ہیں اور اگر آپ دوسری سمت چلے جاتے ہیں اگر آپ دوسری سمت جاتے ہیں تو ضرور پھر آپ نور سے اندھیروں کی طرف جا رہے ہیں پہلے آپ اچھی نمازیں پڑھتے تھے پانچ وقت اب آپ کی نماز قضا ہو رہی ہے پہلے آپ باجماعت نماز پڑھتے تھے اب آپ کی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جارہے پہلے آپ اللہ کا ذکر کرتے تھے اب آپ اللہ کا ذکر چھوڑے ہیں پہلے آپ نیک آمال کرتے تھے اب وہ نیک آمال چھوڑے ہیں پہلے آپ قرآن پاک کی تلاوت اور ترجمہ و تفسیر ان چیزوں کو کرتے تھے اب آپ نہیں کر رہے پہلے آپ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے تھے اب اللہ والوں کی صحبت میں نہیں بیٹھ رہے پہلے اللہ والوں کی طرف جانے کو دل کرتا تھا اب نہیں کر رہا تو اب آپ سمجھ جائیں کہ آپ نور سے اندھیروں کی طرف جا رہے ہیں اب آپ اپنا جو سفر ہے وہ آپ نے نور سے اندھیروں کی طرف کرنا شروع کر دیا یعنی کہ اب آپ نے شیطان کے ساتھ دوستی لگا لی اب آپ اولیاء تاغوت میں سے ہو گئے اگر آپ اولیاء اللہ میں سے ہوتے تو ضرور آپ اندھیروں سے نکل کر نور کو جاتے اگر آپ نور سے اندھیروں کی طرف جا رہے ہیں اب یہ میں نے آپ نے ہم سب نے یہ خود فیصلہ کرنا ہے اپنی ذات کو انیلسز میں لائیں اپنی ذات کا خود محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ میں اور آپ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں اچھا اب ایک اور چیز یاد رکھیں اولیاء اللہ اور اولیاء تاغوت کے مزاج کیسے ہوتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ مزاج دنیا میں لوگوں کے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک مزاج جو ہوتا ہے وہ مکھی مزاج لوگ ہوتے ہیں مکھی کے جیسا مزاج اور ایک لوگ ہوتے ہیں جن کا تطلی مزاج ہوتے ہیں جو تطلی جیسا مزاج رکھتے ہیں اب یہ مزاج آتے کیسے انسان کے اندر یہ مزاج بھی اڈاپٹ کرنے پڑتے ہیں تطلی مزاج لوگ یعنی کہ پوزیٹیوٹی اور مکھی مزاج لوگ یعنی کہ نیگیٹیوٹی اچھا اب آپ کو میں سمجھاتا ہوں کہ یہ مکھی مزاج لوگ کون ہوتے ہیں مکھی مزاج لوگ وہ ہوتے ہیں جیسے مکھی کو ایک پورے باغیچے کے اندر چھوڑ دیا جائے وہاں پر پورے باغیچے میں تمام پھولوں ہر چیزوں کو چھوڑ کر اس پورے باغیچے میں چھوٹا سا کہیں پہ اس کو گند نظر آئے گا وہ وہاں پہ گند پہ جا کے بیٹھ جائے گی یعنی کہ اس کو بہت اچھائی کی باتیں بتا جی اس کے ساتھ بہت احسان کر دیا جائے لیکن اس کو جہاں پر چھوٹی سی غلط بات ملے گی وہ وہیں پہ بیٹھے گی اور اسی چیز کو ہائلائٹ کرے گی اور اسی طریقے سے تطری مزاج لوگ تطری مزاج لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو بہت بڑی بھی گند کی ڈھیری پڑی ہو اس پوری گند کی ڈھیری پر بھی ایک چھوٹا سا پھول لگاؤ تو وہ تطری جا کے اس پھول پہ بیٹھتی ہے یہی مزاج ہوتا ہے اللہ والوں کا مزاج تطری مزاج ہوتا ہے اور جو اولیاء تاغوت ہوتے ہیں جو شیطانیت کے ساتھ ہوتے ہیں ان کا مکھی مزاج ہوتا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ہر ایک شخص میں پوزیٹیوٹی اچھائی دیکھتے ہیں اور جو شیطان کے دوست ہوتے ہیں وہ ہر ایک شخص کے اندر برائی نیگٹیوٹی دیکھتے ہیں کیونکہ جو شخص اللہ کا دوست ہوگا وہ نیگٹیوٹی اپنے اندر دیکھے گا اور دوسروں میں پوزیٹیوٹی دیکھے گا جو شیطان کا ساتھی ہوگا وہ اپنے اندر پوزیٹیوٹی دیکھے گا دوسرے میں نیگٹیوٹی دیکھے گا بس یہی سا فرق ہے اور یہی فرق ہی انسان کو یہ بتاتا ہے اس کی عادات و عطوار سے بتاتا ہے کہ یہ کون سے لوگوں میں شامل ہیں کیا یہ اللہ والوں میں شامل ہے یا یہ اولیاء تاغوت میں سے ہے تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اپنی عادات کو کتلی مزاج بنانا ہے پوزیٹیو بنانا ہے اور پوزیٹیو مزاج کیسے بنتا ہے پوزیٹیو مزاج لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو وہ یہی سکھائیں گے تم ہی سب سے برے ہو اپنی ذات کو ہی برا جانو اپنی ذات میں ہی برائیاں دیکھو دوسرے میں ہمیشہ اچھا ہی دیکھو لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنی ذات کو بہت اچھا جانتے ہیں لیکن دوسروں کو برا جانتے ہیں اپنی ذات کے اوپر ہر ایک ہم کہیں گے ہم تو بہت ایسے ہیں دوسرے میں ہی غلطی ہیں ہے کہ اپنی مزاج کو تطلی مزاج بنانا ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا ایک شیر مبارک ہے اور میں اس میں تھوڑی سی جو ہے نا اس کو بڑھاؤں گا تھوڑا سا وہ میں اس میں چھوٹی سی ایڈیشن کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا آپ فرماتے ہیں سبق پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا اب میں اس کو تھوڑا سا بڑھا رہا ہوں سبق پر صداقت صداقت کا عدالت کا سخاوت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا اب بہت سارے لوگ کہیں گے کہ ہم تو یہی کام کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ سبق پڑھ لیا صداقت کا عدالت کا سخاوت کا شجاعت کا تو ہم سے کیوں نہیں لیا جارہا پھر دنیا کی امامت کا بالکل آپ سچ بولتے ہیں آپ عدالت بھی لگاتے ہیں آپ سخاوت بھی کرتے ہیں آپ شجاعت بھی دکھاتے ہیں لیکن کس پر دوسروں پر دوسروں کے متعلق سچ بولتے ہیں دوسروں کی عدالت لگاتے ہیں دوسروں کو سخاوت کی تلقین کرتے ہیں شجاعت بھی دوسروں پر دکھاتے ہیں تو بھئی کیسے آپ سے امامت کا یہ علامہ اکبار رحمت اللہ خود کے لیے کہہ رہے ہیں کہ سبق پڑھ خود کو سبق پڑھا عدالت صداقت کا عدالت کا سخاوت کا شجاعت کا صداقت اپنے بارے میں سچ بول صداقت اپنے بارے میں سچ بول عدالت اپنی ذات کی اپنے نفس کو عدالت کے کٹہرے میں لا سخاوت اپنی ذات سے سخاوت کا انصر پیدا کر اپنی ذات کو دوسروں کے سامنے پیش کر دے اپنے علم عمل اس کو دوسروں تک پہنچا دے بغیر کسی لالچ کے اللہ کے لیے سخاوت کر شجاعت شجاعت اپنے نفس اور شیطان کے خلاف دکھا دوسروں کے خلاف تو شجاعت نہ دکھا اپنے نفس اور شیطان کے خلاف دکھا اگر تو یہ چار کام کر لے گا ضرور تو اسے دنیا کی امامت کا کام لیا جائے تو جو کوئی بھی ہے سبق پر صداقت کا عدالت کا سخاوت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا اگر آپ بھی اور میں بھی اگر ہم خود کی ذات کو خود کی ذات کے متعلق سچ بولیں گے اپنی ذات کو ہی ہمیشہ عدالت میں رکھیں گے کہ میں نے یہ کیا میں نے اپنے آپ کو کٹہرے میں رکھیں گے اور ہم اپنی ذات سے سخاوت کے انصر کو ظاہر کریں گے اور ہم اگر شجاعت دکھائیں گے اپنے نفس اور شیطان کے خلاف تو ضرور در ضرور آپ سے مجھ سے ہر ایک شخص سے اس دنیا کی امامت کا کام دیا جائے گا ہم لوگ دوسروں کی امام بنیں گے تو آج آپ نے اور میں نے یہ تہیہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی ذات کے اندر وہ اولیاء اللہ والی صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں گے ہم کیا کریں گے ہم اندھیروں سے نور کی طرف نکلنے کی کوشش کریں گے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے اپنے مزاج کو ہم تتری مزاج بنائیں گے لوگوں میں پوزیٹیو چیزیں دیکھیں گے لوگوں میں اچھائیاں دیکھیں گے اور پھر اپنی ذات کے متعلق سچ بولیں گے خود کو عدالت میں رکھیں گے خود کی ذات سے سخاوت کریں گے اور پھر اپنی ذات کے اوپر ہی شجاعت دکھائیں گے اللہ سبحانہ تعالی مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر کامل عمل کی توفیق انعید فرمائے جزاک اللہ اسلام علیکم